موسیقی اللہ عمل کی توفیق بلکہ یہ بیماری ہوتی ہے یہ لے کے ہم سے کچھ نہیں جاتی بلکہ ہمیں بڑا کچھ دے کے جاتی ہے بلکہ صحابہ کے لئے تو لکھا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے تو وہ خود کو گھروں میں بند کر لیتے تھے جتنے سے ٹھیک نہیں نہ ہونا کسی سے ملنا ہی نہیں بجا بیمار ہوں کوئی پوچھے گا تو کوئی زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ جس میں نہ شکری ہو جس میں اللہ کی ذات کیلئے کو گلا ہو وہ اتنا ڈرتے تھے اللہ سے تو باقی جو حدیث مبارکہ ہے اس کا تو مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے جب صبح ناشتے میں اس نے بہت کچھ میں ریا گے کھانے کو رکھا ہے مجھے ایک بریڈ کا پورا پیس بھی نہیں کھایا گیا ایک چائے کپ آدھا کپ تھا وہ بھی نہیں میں پی سکا جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے اس کی بھوک لے جاؤ اس کی زبان سے ذائقہ لے جاؤ آپ کو پتا ہے سوپ ملے گا سپیشلی جو ٹھنڈ کا بخار ہوتا ہے سوپ ملے گا بڑی بڑی جو ہے نا وہ کھایا نہیں جاتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اس کی نین لے آو بندے کا دل کرتا ہے کوئی ٹائم لبے تو سوئیئے سے سپیشلی جو میرے جیسے لوگ ہیں سفر کرنے والے لیکن جب وہ ہوتا ہے معاملہ تو نین نہیں پڑتی ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی نین بھی لے آو اور تیسرا اس کے گناہ بھی لے آو سارے کے سارے پھر جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے بندہ بیمار رہتا ہے پھر جب اللہ اس کو شفاہ عطا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ پھر فرشتوں سے کہتے ہیں اب میں نے اپنے بندے کو صحت دینی ہے تو اس طرح کرو دو چیزیں دے آو ایک رہنے دو فرشتی ایس کرتے ہیں رب کریم کیا دے آئیں کیا رہنے دے اے میرے بندے کو بھوک بھی دے آو کتنی دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا اس کی زبان کا ذہقہ بھی واپس کھا رہا ہو اور دوسرا اس کی نین بھی دے آو اس کو بڑے دنوں سے سویا بھی نہیں ہے ہاں گناہ ایدھر رہنے دو تو فرشتی ایس کرتے ہیں رب کریم گناہ کیوں ایدھر رہنے دے اللہ فرماتے ہیں وہ میں نے معاف کر دی بس اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے جب بخار آئے یہاں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو کوشش کر لیئے زبان سے کوئی اس طرح کا جملہ اے دی میں ہی لبان سے اللہ نے بمار کر لی میں دیکھے ہیں لوگ بڑا بڑا کچھ بولتے ہیں بلکل کوئی ایسی بات نہیں کرنی بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنی یا اللہ شکر ہے اے تے چھوٹی جی بیماری ہے کہ تے کوئی دینیوں لا جڑی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور سب سے جو لازم بات ہے بیماری میں بھی کوشش کرنی ہے کہ کوئی نماز کا ذاہہ نہ ہو سردی کا بخار ہے وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑی مجھے کل بہت شدید بخار تھا میں نے کل نہیں وضو کیا کوئی تیمم کر کے نمازیں آج کیونکہ جو ماں تھا نہیں دل مانا تیمم سے پھر وضو میں نے کر لیا تو اٹھ کے نہیں پڑی جا رہی بیٹھ کے پڑھ دیئے بھی چھوڑنی نہیں ہے نماز نہیں معافت اگر آپ ہوش میں ہیں نماز نہیں معافت نماز پڑھ دیئے نماز پڑھ دیئے نماز پڑھ دیئے اور سب سے جو لازم بات ہے اصل میں حضرت یہ کوئی جمعہ نہیں ہے جمعہ تو عالم لوگ پڑھاتے ہیں یہ ہماری ایک تربیتی نشیست ہے جس میں ہر جمعہ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اپنے نہ کوئی کنڈے کڑی ہے یہ جو جمعہ نہ مارا یہ ایک تربیتی نشیست ہے ہر جمعہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اپنے کنڈے نکال لیں اللہ جو باہر کا محول ہے نا ایک ہفتے میں پھر کافی کنڈے کٹھے ہو جاتے ہیں پھر جمعہ میں کوشش کرتے ہیں کہ چلو پھر کچھ کنڈے نکال لیں کچھ تو بہتری آئے نا سارا گندہ ہونے سے بہتر ہے چلو بندہ کچھ تو صاف ہو نا چلو ہو سکتا ہے کچھ کرم ہو جائے سارا گندہ ہونے سے بہتر ہے بندہ کچھ تو صاف ہو کیونکہ سارا گندہ تو نہیں ہونے ٹھیک ہوتا ہے ام المومنین سیدہ اشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آج جو ہی کوئی ایک ایک نہ پڑا کڑنے ہیں اور کوشش کرنی ہیں کہ کڑی ہے ام المومنین سیدہ اشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا درہ رامن جوش میں تھا آپ نے فرمایا آئیشہ مانگو آئیشہ مانگو اور یہ کوئی قید نہیں لگائی کہ آئیشہ کو دنیا کی نعمت مانگنا کو آخرت کی نہ مانگ لینا یا کو آخرت کی مانگنا کو دنیا کی نہ مانگنا نہیں فرمایا مانگو چون مانگنا ہے مانگو دنیا مانگ لو آخرت مانگ لو جنت مانگ لو اب محبوب ہیں اللہ کے اب محبوب ہیں اللہ کے فرمایا آئیشہ مانگ اب حضورت ورائیٹی کافی زیادہ ہو نا تو بعض دفعوں مدھا پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا لوں کیا نہ لوں اب درہ رامن جوش میں ہے ام المومنین سیدہ اشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس سے فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ میں کیا مانگو ارز کرتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ نہ کرلوں اپنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا شاہ جاؤ سیدہ جناب صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آدھر ہو آگے ارز کرتی ہے ابا جان آج نبی علیہ السلام کا درہ رامن جوش میں ہے آپ نے فرمایا آئے شاہ مانگو تو میں مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا مانگو تو میں حضور نبی علیہ السلام سے اجازت دے کے آئی ہوں کہ میں آپ سے مشورہ کر کے پھر کچھ مانگتی ہوں اب آپ ارشاد فرمائیں کیا مانگو قربان جاؤں گا جناب سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آئے شاہ یا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرو کہ جب آپ میراج پہ گئے تھے تو آپ کی اور اللہ کی کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی اور راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیا کتنے علم دوست لوگ تھی کتنی علم دوستی تھی اگر مانگا بھی تو پھر علم بھی مانگا اور آج حضر جی اس قوم کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہم نوکرونے کے لیے پڑھ رہے ہیں جو قوم علم کے ساتھ یہ روئیہ رکھے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی ہے ہم سیکھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں ہم نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم ڈگری کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم سیکھنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں اگر جس دن ہم نے سیکھنے کے لئے پڑھنا شروع کر دیا آپ کو اپنے رویے خود بدلے بدلے لگیں گے ہم سیکھنے کے لئے پڑی نہیں رہے اس لئے آپ کو باہر کچھ اچھا نظر نہیں آئے جائے ہم نوکری کے لئے پڑھ رہے ہیں ہمارا مقصد نوکری ہے ہمارا مقصد ڈگری ہے ہمارا مقصد بی ہے ہمارا مقصد ایم اے ہے ایم ایس ای ہے بی ہے بی ایس ای علم تو مارا مقصد ہی نہیں اس لئے اس وقت اس قوم کا بڑا خراب ہے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آزر ہوئی راکہ رز کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میراج کی رات اللہ اور آپ کے درمیان جو راز کی باتی ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں لکھا ہے حضرت جی نبی علیہ السلام مسکرائے نبی علیہ السلام مسکرائے اپنے ابو بکر کے انتخاب دنیا مانگ سکتے تھے جنت مانگ سکتے تھے مسکرائے تو آپ نے فرمایا عائشہ اس ورات اللہ نے مجھے کہا تھا اے محبوب میں نے خود پہ لازم کر لیا ہے اللہ یاد رکھئے گا اللہ پہ کچھ لازم نہیں ہے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام میں نے خود پہ لازم کر لیا ہے بروض قیامت اس شخص کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجوں گا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ اللہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا جس کا بڑا دھیان رکھا ہے جو یہ زخم دیتی ہے نا یہ زمانے لگ جاتے ہیں یہ زخم نہیں بھرتے آئے میں حضرت اسی جگہ نا اب تو چلو ممبر شریف پڑھا نا رمضان شریف تھا میں محتقیف تھا ادھر ہی تو ایک دوست تھے تو بڑے کاروباری بندے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ ظاہر ہے اتقاف پہ ہے تو اب ادھر ہی ہوگا وہ مجھ سے ملنے آگئے تو میں اور وہ نا ادھر بیٹھے ہوئے تھے اب وہ نا تھوڑے جسم کے موٹے ہیں تو بات کرتے کرتے نا ایک تیسرے دوست کا تذکرہ آگیا تو میں نے ان سے یہ کہا اس نام موٹے دی انہوں بھی موٹے تھے نظر جی انہوں نے میری طرف دیکھا میں نے ان کی طرف دیکھا ان کی خاموشی میں بھی ایک سوال تھا آفہ جی جو دی گئر موجودگی چھے انہوں نے موٹا کہنے دی پھر میری چھوی کہنے دی یہ ہوگئے یہ ان کا سوال تھا اور میرے پاس حضرت ان کی خاموش سوال کا کوئی جواب نہیں تھا میں نے شرمیندگی شانکھیں نیچے کرنی اور میرے خیال سے کوئی تین سے چار سال ہو گئے ہیں مجھ میں آج تک اتنی حمد نہیں کہ میں ان کا سامنا کروں دوبارہ اس کا بڑا دیاں رکھنا ہے یہ بڑا گہرہ زخم دیتی ہے یہ بہت گہرہ زخم دیتی ہے اس کو ہمیشہ کابو میں رکھ کے چلا انہوں نے کہا مجھے نہیں خاموشی میں بھی سوال تھا جو دی غیر موجود کی جو نموٹا کہنے دے دے ہوتے میرا بھی نام دا ونہ دے سلام اٹھے دی بڑا دیکھنا میں اتنا شرمندہ ہوا میرا دل کیا اس اگر زمین پھٹے اور میں اس میں سما جائے میں اتنا شرمندہ ہوا اور آج تین چار سال ہو گئی ہیں میں ان سے مل نہیں سکا سامنے ہی نہیں ہوتا بہت دیکھنا بیٹا اس کو اس کا زخم ساری زندگی نہیں بڑھتا اور میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں کہ ہم اس کے استعمال میں بڑے غیر موتا آتا ہے جو موسیٰ عید رجی کہہ دیا جو زبان پہ چڑھا اس کو نکال دیا اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں وہ مسلمان ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں محفوظ ہیں لوگوں کو اپنی زبانوں کے زخم سے بڑی ایتیات کرنا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تواتر کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے آپ اپنے موں میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ موں سے کوئی ایسی وات نہ نکل جائے اللہ جناب سیدیق اکبر تو وہ شخصیت ہیں جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی ہے آپ افضل بشر ہیں پادل انبیاء بتحقیق پہلا نمبر ہے آپ کا انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لیکن تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے موں میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے اس لیے بڑی احتیاط کرنا ہے مجھے سینکڑوں فون آتے ہیں کچھ اٹھاتا ہوں کچھ نہیں اٹھائے جاتے کچھ فون تو ایسی آتے ہیں جو انتحان میں ڈاو دیتے ہیں فون کر کے پچھانے آجے سمجھ نہیں آنڈی کہاں نہیں پچھانے آنڈ تہتے پلے گی رہے جی پھر اللہ معافرمائے اپنے مونڈے ہیں پارلیل حضرتو جگہیں اس طرح دیئے سگنل نہیں ٹھیک آنڈے آواز بڑی تھوڑی ہے بڑی معذرت بڑی معافی میں نہیں پہچان سکیا حضرت کسی کو اس طرح کے امتحان میں نہ ڈالو ہے کہ وہ بیچارہ آپ کی وجہ سے جھوٹ بولے یہ کیا توکوہ جی پہچانا ہے آپ نہیں کوئی تعلق اس طرح کا رکھا ہے نا کہ ضرورت پڑ گئی انہوں فنان صاحب انہوں فون کرن تھے لوڑتے نہیں نا کیونکہ تعلق اس طرح کہا اب زاہد فون کرے تو ضرورت تو نہیں بتانے کی کیونکہ تعلق اس طرح کے اب دانیال فون کرے عمران فون کرے تو ضرورت تو نہیں ہے تعلق اس طرح کرے بندہ آپ دو سال بعد فون کر کے مجھے کہے جی پچانے ہیں جی تو میرے لئے تو امتحان ہو گئے اب کیا کروں که درجہ ہوں اب درزاق صاحب بیٹھے ہیں یہ فون کریں اس طرح بڑے بچے در بیٹھے ہیں یافظ صاحب صاحب کریں دنان کرے تو ان کو ضرورت ہی نہیں اس لیے کوشش کرو حضرت کسی کا امتحان نہ لو یاد رکھو یارانو نہیں ازمائی دا کدی یار کدی نہیں ازمائی دے یار یار اندہ یار یار جدت انجی شاکر بچھاڑی چھڑو انو حضرت عزمہ کے یار رکھے یارانو نہیں ازمائی دا پتر کدی یاری اللہ اور اللہ کے رسول یارانو نہیں ازمائی دا کدی یاری اللہ اور اللہ دے رسول لیلہ ہی دی بڑی بڑا امتحان تحضرت میرے لیے جب ایک بندہ مجھے دو سال بعد تین سال بعد فون کر کے جو اینا وہ پوچھتا ہے دس سو پچھانے سمجھ نہیں لیاکہ صاحب بیٹھے ہیں اب درمان پائی بیٹھے ہیں سامنے کاکہ بیٹھا دا ہے یا تو تعلق اس طرح کا رکھو اللہ معاف فرمائے بہت بہت ہے خطرناک ترین چیز ہے یہ اگر اس کا صحیح استعمال کروگے تو میں ولی بنا دے گی اور اگر حضرت استعمال ٹھیک نہیں کروگے یہ تمہارا کچھ نہیں رہنے دے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزوں کی زمانت دو جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک جو دو جبروں کے درمیان ہے ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے دونوں کی زمانت دے دو کہ دونوں کا استعمال غلط نہیں کروگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کی زمانت دیتا ہوں کہ دونوں کا استعمال غلط نہیں کروگے میں جنت کی زمانت دیتا ہوں افسوس ہی ہے کہ اس دور میں دونوں کا استعمال نہیں ٹھیک ہو رہا ہے بولنے کے حوالے سے بھی بڑے غیر محتاط ہیں اور اس حوالے سے بھی قوم ایک عجیب راستے پہ چلنے کے لیے اللہ سب پہ رام فرمائے اللہ سب پہ فضل فرمائے اللہ سب پہ کرم فرمائے لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت عائشہ کو پوچھنے کے لیے کہا تو سات وعدہ بھی لیا تھا کہ جو نبی علیہ السلام بتائیں آ کے مجھے بتانا بھی یہ واپس آئی ہیں آ کر کہتی ہیں ارز کرتی ہیں جناب سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کی بارگاہ میں کی اللہ کی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح اللہ نے مجھے کہا تھا میرے محبوب میں نے خود پہ لازم کر لیا میں اس شخص کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا تو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اب لکھا جناب سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی رو پڑے جو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی ان کو روتے دیکھا نا تو فرماتی ہیں ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو دل جوڑنے والوں میں ہیں آپ تو دل جوڑنے والوں میں ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا عائشہ تُو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے دوسرا نہیں دیکھا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے کہا تھا اس رات محبوب میں نے خود پہ لازم کر لیا اس شخص کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا عائشہ اگر ٹوٹا ہوا دل جوڑنے پر اتنا بڑا انام ہے تو پھر جو دل توڑے گا پھر اس پہ اللہ کتنا ناراض ہوگا اگر دل جوڑنے پہ اتنا بڑا انام مل رہے تو جو دل توڑے گا عائشہ یہ بھی سوچو پھر اس سے اللہ کتنا ناراض ہوگا پھر اس کی صدا کیا ہوگا اس لیے دلجی بڑا تقریباً دلی سے ٹوٹتے ہیں جب اس کا استعمال ٹھیک نہیں نہ کرتے بہت بہت کچھ ہوتا ہے اس کی بڑی حفاظت کرنا اس کی بہت حفاظت کرنا کوئی ایسا جملاک کوئی ایسا فکرہ جو کسی کا دل توڑ دے اس لیے تو وہ ورہ جو اسلام ہے وہ بنظر نہیں یادتا اب اسلام ہے محفلیں بہت بہت بڑی ہیں بہت بہت کچھ ہو رہے ہیں لیکن وہ اسلام وہ اسلام دیکھائیں محبوب علیہ السلام کے ایک شابی تھے تھے بڑے گریب اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ گریب محبت نہیں کر سکتا محبت کر سکتا اور ان کو بھی نبی علیہ السلام سے بڑی محبت دی اب انہوں نے دیکھنا کہ جو امیر سے آب ہے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تحائف پیش کرتے تھے کسی نے آتے ہوئے خجوروں کی ٹوکڑی لے یا نہیں کوئی آیا تو وہ اپنے علاقے سے انجیر لے کے آذر ہوئے کسی نے آنا تو اس نے شہر لے یا نہ اب وہ تھے بڑے گریب اب دلوں کا بھی چاہتا تھا کہ میں ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی توفہ پیش کروں پہلے تو یہ تھا کہ توفہ پیش کیا کروں اب انہوں نے زین بنایا کہ انگور جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور توفہ پیش کر لے اب تھے گریب آمدن بہت کم تھی تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑنے شروع کی اور اتنے پیسے کٹھے کر لیے کہ جسے انگور خریدے جا سکے بزار گئے انگور خریدے اب کیونکہ پیش کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تو جس کو ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ جھوٹے نہیں کرنے ہیں انہوں نے چیک نہیں کیے کہ انگور میٹھے بھی ہیں کہ نہیں ہیں نبی علیہ السلام کے لیے تھے انگور خرید لی انہوں نے نبی علیہ السلام اس وقت مسجد نبوی شریح میں جلوہ گر تھے شعب آدھر خدمت تھے انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انگوروں کا توفہ پیش کیا محبوب یہ قبول فرمائے نبی علیہ السلام نے قبول فرمائے آپ نے اس میں سے ایک انگور توڑا اس کو تناول کیا پھر آپ نے کور انگور توڑا اس کو بھی تناول کیا پھر کور انگور توڑا تنہا ہی تناول فرما لی ہے اب حضرت جی ہم ہیں دنیا دار لیکن یہ میری بات یاد رکھیے کہ دو محبوب ہوتا ہے نا اس کی ایک ایک ادا محب کی جان لیتی ہے سامنے حضور کے محب بیٹھے تھے عاشق بیٹھے تھے سارے ان کی جان نکل رہی تھی کیونکہ نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ نہیں تھا کہ کسی چیز کو تنہا تناول کرنا یا تنہا نوش کرنا آپ کا طریقہ مبارک تھا آپ اپنے صحابہ میں چیز کو بھٹا کرتے تھے چیز تھوڑی بھی ہونی نا یہ حضور نبی علیہ السلام کے لب آپ کی برکت ہوتی تھی کہ تھوڑی بھی کئیں ہزار صحابہ کو کفایت کر جائے کرتی تھی تھوڑے ایک پیالہ دودھ کا ہونا نبی علیہ السلام نے پہلے خود اس میں سے تھوڑا سا نوش کرنا پھر اس نے چلنا کئیں سو صحابہ نے پی جانا کم ہونا تو دور کی بات دودھ اتنے کا اتنا ہی رہنا اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلامہ جو انگور نہیں عطا فرما رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں انگور بھی وہ ہیں کچھ ابھی ہو ہیں جس نے حضور نبی علیہ السلام کے دست مبارک کو چوم آئے اس میں سے کئی انگور ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں کو چوم آئے ان میں برکت آگئی ہوئی ہے اب سب صحابہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی ملے گا اس میں سے کچھ اس میں سے ہمیں بھی ملے گا لیکن کیا ہے ربی علیہ السلام نے سارے انگور تناہ تناول کر لیے اس صحابی بڑے خوش ہوئے کیسا توفہ قبول ہوا قبول بھی فرمایا پھر سارے انگور کھائے بھی اکیلے اتنے پسند آئے محبوب کو میرے انگور کسی کو نہیں دیئے اکیلے کھائے میرے انگور سارے کے سارے وہ اجازت دے کے چلے گئے اب جو صحابہ تھے وہ عرض کرتے ہیں محبوب کوئی خطا ہو گئی ہے فرمایا نہیں عرض کی محبوب پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کچھ چیز آئیے ہو تو محبوب نے غلاموں کو عطا نہ فرمائی ہو پہلی بار اس طرح ہوئے کہ سارے کے سارے انگور آپ نے تناہی تناول کر بھی ہم تو گھور آ گئے کہیں اللہ کا رسول ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہیں اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے آپ نے فرمایا نہیں ناراضگی کوئی بات نہیں اس میں میرا یہ سیابی بڑا گریب ہے اس کا دی چاہتا تھا ہم مجھے کچھ توفہ پیش کریں تو اس نے بڑی مشکل سے پیسے کٹھے کیے بازار سے انگور خریدے لے کے آیا کیونکہ انگور میرے لئے لئے لیا تھا اس نے چکھے نہیں کہ انگور کھٹے ہیں کے مٹے ہیں جب میں نے پہلا انگور کھایا تو وہ کھٹا تھا دوسرا کھایا وہ بھی کھٹا تھا تیسرا کھایا وہ بھی کھٹا تھا میں سمجھ گئے آپ سارے انگور کھٹے ہیں تمہیں اس لئے نہیں دیئے اگر تمہیں دیتا تو ہوتا ہے کھاتے ہوئے تمہارے چیروں کے زابیے بدلتے یا تم میں سے کوئی بول ہی پڑتا ہوئے کھٹے انگور لائے ہیں وہ دھتے دل ٹوٹ جانا تھا اور دل ٹوٹ جانا تھا میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کھٹے انگور تنہا ہی تناول کرنی ہے ہن نبیوں میں رحمت لکا پانے 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 ہمارے بچے بتمیز ہیں اور ہم پتا ہے بولڈ نے بڑے بتمیز نظر جی کوئی عدب لیاز نہیں ہے ہمارے بچوں کو اور ہم بڑے خوش ہیں یہ نبی اللہ علیہ السلام کا اسلام حدر پردہ داری دل جو ہی سورے کھٹے انگور اللہ کے محبوب نے تناہی تناول کر لیا نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے ہتر کر رہا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا آو یار کچھ اپنے کنڈے چونی ہیں کوشش کریئے کہ لوگ ساڑھی ہیں زبانہ تو محفوظ رہے وما لینا اللہ البلاغ المبین